موسیقی تیرے دامن سے جو آئے ان خواہوں کو سنا چوم لوں میں اس سبا کو جس پہ آئے تیرا نام سب سے رنگی میں صبح تیری سب سے رنگی تیری شام تجھے دے کوریو تُو ہی میری آرزو تُو ہی میری آبرو تُو ہی میری جو آرزو پارے ہی میری دخوں سے ریکہ زلئی بان ملے ا homestation perf Wiec خدا کی אותו خدا کی اس کے گلے میں عجیب پدرت ہے خدا کی اس کے گلے میں عجیب پدرت ہے وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے تو دوستوں یہ جو آواز کی نعمت ہے نا یہ بہت کم لوگوں کو ملا کرتی ہے اور یہ اوپر والے کی میہر ہوتی ہے اور آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کر رہے ہیں جو پچھلے پیتالیس ورشوں سے 45 years اپنی آواز کا جادو یہاں پر بکھیر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سگنیوں نے میوزک گروہ کے نام سے بھی جانتی ہے ہزاروں کونسٹ کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا ہے تو آئیے دوستوں ملیں ابھیجید سرکار جی سے آسٹریلیا کے لوگ تو ان کو جانتے ہی ہیں اور آج ہم بات کریں گے اور ملاقات کروائیں گے آپ سب کی ان کے جیون کے بارے میں ان کی لائف میں جھانتے کی کوشش کریں گے تو ویلکم ابھیجید جی نمازکار رکھا جی نمازتے ابھیجید جی بہت اچھا لگا ہے آپ ہمارے ساتھ آج بات کریں آپ کو سٹیج پر ہم دیکھتے رہے ہیں سالوں سے اور آج یہ جاننے کی اچھا ہے کہ یہ آپ کی میوزک کی جو جرنی یہ کیسے شروع ہوئی میوزک دیکھیں چھوٹا تھا میں تب سے میوزک سیکھ رہا ہوں تو جاننی تو تب سے شروع ہوئی سٹیج پر شروع ہوئی سیونٹی سیکھ سے جبکہ میں سٹیج پر آیا لیکن اس سے بہت پہلے جاننی تو شروع ہو چکی تھی with my parents ان کے ساتھ تو کیوں مطلب آپ نے میوزک کے سوچ رہا سنگیت سیکھیں تو ایسا کیوں سوچا گھر میں کوئی آکے گا رہا تھا یا کوئی ایسا ماحول تھا جی ہاں میرے پیرنٹس دونوں دونوں میوزیشن تھے میری ماتا جی ممی تھی وہ گاتی تھی کلاسیکل سنگر تھی میرے ڈیڈی وہ تبلہ وادک تھے تو بچپنسی ہی ہوتا ہے کہ گھر میں وہ ماحول ماحول سا بن گیا تو اسی سے میوزک کی شروع ہو جاتی ہے کتنے سال کے رہے ہوں گے جب آپ نے پہلی بار گایا پہلی بار دیکھیں چھوٹا تھا پانچ چھ سال کا تب سے تھوڑا تھوڑا میری میری ممی نے سکھایا مجھے تو گاہ تو تب سے رہا ہوں میں تیرے تیرے پروفیشنل سٹیج کی بات اور ہے that was much late تو کوئی آپ کی انسپیریشن کوئی ایسی شخصیت تھی یا آپ کو کیسے لگا کے آپ کو سیکھنا چاہیے اور اس میں آگے جانا چاہیے دیکھیں پہلے تو کیونکہ میرے پیرنٹس کو میں نے دیکھا تو وہی انسپیریشن ہو گیا آپ سمجھ لیں کہ انہیں پچھوڑا تھا تب سے ان کو میں سنتا تھا گاتی بجاتے تو بس انہی کو سنتے 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 انسپیریشن آیا جاتا ہے گر میں it's all around you when you're growing up تو انسپیریشن ہو جاتا ہے اسی سے تو آپ نے پہلا گانا جو کھایا وہ آپ کو یار کا کون سا تھا جی جی گانا میں بولنے سکتا بالکل 76 میں گایا تھا میں نے دیوانند کی پرانی فلم تھے بات ایک رات کی تو نہ تم ہمیں جانو نہ ہم تمہیں جانے تو یہ گانا جو جا پہلی بار میں نے گایا کالیج کے ٹیلنٹ ایفننگ میں اور یہ شروعات سٹیج پہ وہیں سے شروعات ہو گئی جی تو دو اس کی لائنیں پنکیاں میں گاتا تو نہیں ہوں زیادہ زوم پہ لیکن کی پویٹری بڑی اچھی ہے جی نہ تم ہمیں جانو نا ہم تمہیں جانے مغل لگتا ہے کہ کچھ ایسا کہ میرا ہم دا مل گیا تو بہترین پویٹری ان سو بڑے سدا باہر گانے ہیں اور ہم سب کی ہماری جنریشن کے خاص کر کے بہت پاپولر رہے ہیں اور یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس موسیقل بہترین کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں اس کو پریننگ سے نہ بھی ہو کسی میں تو ہم اس کو سدا سکتے ہیں کہ بہترین پیپل اور آپ تو ایک موسیشن بھی ہیں اور گروہ بھی ہیں دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ایک تو جنو ٹائپ فیچر ہے کہ جو جینز میں وہ موسیقل ایبیلیٹی ہوتی ہے تھوڑی ٹائلنٹ جیسے کہتے ہیں لیکن اس کی ضرورت ہے ہونا بھی چاہیے ٹائلنٹ جیسے کہتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ صرف ٹائلنٹ سے بات نہیں بنتی اس کے بات جو ہے محنت بہت کرنی پڑتی موسیق میں پرسوں کی محنت ہوتی ہے تو یہ کامبینیشن جو ہے اس سے بات بن جاتی ہے یہ بات نہیں بنے گی کبھی تو یہ اگر کوئی کسی کو میوزیکل جسے کہتے ہیں ٹائلنٹ نہ ہو ایبیلیٹی نہ ہو تو کیا وہ سکتا ہے میرے جیسا نہیں دیکھیں میرے پاس میرے کلاس میں لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے میوزیک پتا نہیں کیا ہے کبھی کبھی اپنے آپ گا لیتا ہوں بڑا شوق ہے لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگوں میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ان کو خود کو پتا نہیں ہوتا تو یہ اگر انٹریسٹ ہے اگر آپ خود گنگناتے ہو گھر پہ تو یہ ایک کسی کے پاس جا کے سکھیں ٹرائی کر رہے ہیں یہ بات بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہیڈن ٹیلنٹ ہو آپ کو پتا نہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے اور صرف آپ گاتے ہو یہ ایسا نہیں کہ آڈینس کے لئے گاتے ہو جب انسان گانا سکھتا ہے یا گاتا ہے یہ بھی ہے تو اگر لگتا ہے کہ میں گا سکتا ہوں یا گا سکتی ہوں تو صرف گانا چاہیے اور آپ تو لائی بھی گاتے ہیں کلیسیکل بھی گاتے ہیں اور گزل آپ بہت آپ کے آواز میں بہت اچھی لگتی ہیں سب ہی طرح کے یونر میں گا لیتے ہیں تو لیکن یہ بتائیے کی کون سا آپ کی پسند کا ہے سب سے زیادہ سٹائل شائلی تو دیکھیں مجھے ایک پرانے فلم کے گانے بہت پسند ہے جو میں بہت گاتا ہوں اور گزل یہ دو میرے فیوریٹ مجھے یاد جب میں سکھ لیکن اس وقت میں سنتی تھی راگ خماج راگ یامن یہ جیسے ہمارے کہا جاتا ہے میگ ملہار گانے سے بادل برس جاتے تھے ایک سمیہ میں پانچ سین کی بات ہوتی تھی تو اور راگ دیپک گانے سے بیت چل جاتے تھے بہت پاور ہے راگ میں تو یہ راگ جو ہے آپ کی پسندیدہ راگ کیا ہے اور آپ نے یہ سب راگ آپ کیا کہتے ہیں نئے میوزیشنز کو کہ وہ بھی کلیسیکل سے شروع کریں دیکھئے میرے جو ہزار راگ ہمارے سسٹم میں کئی راگ میرے جو فیوریٹ راگ ہیں لیکن ان میں سے ایک یمن راگ بہت ہی دل کے قریب ہے اور بھروی میں بھروی کے کمپوزیشنز بہت گاتا ہوں پسند بھی بہت ہے مجھے کوئی گانا بھروی یاد نہیں آگا ہے لیکن بھروی کا اگر بھروی میں دیکھیں لاغ چندری میں داگ یہ بھروی راگ ہے جب کمپوز کیا تھا کتنے سال ہو گئے آج بھی لوگ گاتے ہیں اس کو سنتے مزا آتا ہے راگ کا کمال ہے گایا بھی ایسا تھا منا بن جاتی ہے جی تو یہ بہت الگ الگ سمیہ پر الگ الگ راگ گائے جاتے ہیں تو آج کل جیسے بھارت میں ساون چل رہا ہے تو ساون کے لیکن all that is good ہمارے جو راگ کے سسٹم ہے جو rules regulations ہیں لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں یا موسم کے راگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا لیکن پہلی بات تو یہ ہے راگ گانے سے پہلے میرے سٹوڈنس کو بھی یہ کہتا ہوں پہلے سور میں گاؤ اگر گلے میں سور نہ ہو ذہن میں تال نہ ہو پھر راگ سکھنے کی کوئی ضرورت نہیں راگ تو ایک next level تو جو بھی کئی آتے مجھے میرے پاس اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے کلاسیکل سکھنا ہے راگ وگر سکھنی ہے which is good لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں پرسط کے راگ گاتے ہو یا جیسے کہ دیپک راگ ہیں یہ تو بڑی اونچی چیز ہے اس انداز میں گانا موسم کا بلکل مزا آجائے یہ جو چیزیں ہیں تو بڑی اونچی بات ہے لیکن لوگ میں سب سے یہ کہوں گا کہ راگ گائیں بہت بڑی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن پہلے آواز میں پہلے سر لگائیں سر کا انداز بہت ضروری ہے راگ بات میں گائیں جسے میں کہتا ہوں سر کی سادنہ کریں آپ پہلے بلکل ٹھیک آپ نے اور آپ کتنا آپ کو ریاض کرنا پڑتا ہے آپ تو سکھاتے بھی ہیں آگاتے بھی ہیں ریاض تو روزانہ کرنا پڑتا روزانہ کرنا چاہیے بھی میرے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ آپ میوزک کو اگر ایک دن چھوڑ دیں تو میوزک آپ کو تین دن چھوڑے گا یہ اس کی میتمیٹس ہے بہت ضروری ہے روز ریاض کریں پریکٹس کریں جب بھی ٹائم ملے لوگ کی روزانہ کریں تو میں بھی روز کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی میرے لیے ریاض کبھی گانے سے بھی ہوتا ہے کبھی میں ذہن میں بھی ریاض کرتا ہوں میوزک سوچتا ہوں میں کبھی بیٹھ گے یہ بھی ریاض ہے لیکن روزانہ ہونا چاہیے جتنا ریگولر کریں اتنا اچھا ہے آپ نے بہت ساری شکسیت بہت سارے اچھے اچھے بڑے بڑے سنگلز جو کی سیڈنی آئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بیچ کر گایا بھی ہے سنگت بھی کی ہے تو وہ پڑے یادگار سے لنبھے آپ کے رہے ہوں گے کچھ خاص بات گھٹی تو آپ ہمیں آئیں آجی میں نے پہلے پہلے تو میں نے عبیدہ پرونجی آئی تھی سیڈنی میں ارلی نائیٹیز میں ان کے ساتھ ہارمونیم بجائے میں نے ان کے کونسٹ میں جی تو اس کے بعد کئی سنگرز میں نے بجائے لیکن اس کے بعد جو ایکسپیرینس اگر آپ سنے تو لرننگ ایکسپیرینس ہے میرے استاد گلام علی کہا سب آئے تھے تو ان کے ساتھ میں نے ہرمونیم کی بورڈ بجائے اور ان کے ساتھ میری تو کوئی ہستی نہیں کہ میں ان کے ساتھ بجائے سکتا لیکن انہوں نے ایکسپٹ کیا یہ کافی ہے تو ایک بار یادگار چیز ہے انہوں نے مجھے کہا تھا ایک بار میں بیٹھے تھے ایسی بیٹھے تھے ایسی ایسی بیٹھے ایسی بیٹھے ایسی میں سوچ رہا ہوں کہ نئے ہرمونیم لے لوں تو انہوں نے مجھے کہا دیکھو نئے ہرمونیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے انگلیوں کو ایسی تیار کرو کہ پرانا ہرمونیم بھی نیا لگے تو یہ سوچنے سمجھنے لائک بات ہے گلے کی بھی چیز ہے ہاں جی تو یہ میں آی آلویز رمیمبر اس ورڈز کی محنت کرنے پڑتی میوزک میں اور کچھ نہیں بلکل اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں پرانے گانوں کی ریمکس ہو رہی ہے میں آئیم نوٹ ریمکس لیکن ریمکس ایسا ہونا چاہیے گانے کا کی اوریجنل گانا جو اس کا سٹرکچر ہے میلیڈک سٹرکچر اسے بگڑنا نہیں چاہیے تو ریمکس اس طرح سے کرو کہ جو بیوٹی گانے کی اس کی پویٹری ہے وہ برقرار ہے اس کے اوپر آپ ریمکس کرو لیکن کچھ ریمکس سنتا ہوں جس میں جو ریجنل گانے کا مزا تھا وہ بگڑ جاتا ہے اس طرح سے ریمکس کرتے تو وہ نہیں ہونا چاہیے پرانے گانے اسے بنے جس کی پویٹری تو آپ جانتے رکھا جی خود آپ لکھتے وہ پویٹری اور اور بات پویٹری کلیریٹی ہونا چاہیے جو سور بنتے تھی ان دن وہ بڑے گزب کی بنتے تھی گانے تو گانے اگر وہ برقرار رہے اس کو بالکل اپنے جگے پر ریمکس کریں تو آم ناوٹ اگنس دائر اٹھ آل جی بالکل مجھے یاد رہا ہے کی ریمکس کی ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہوا میں اڑتا جائے لال دپٹا تو مجھے یہ پڑا اچھے ہو کہ اس کے ٹائم کا گانا نہیں ہے ایک پلیزن سپرائز پھر اس نے مجھے ریمکس سنایا بچے کار میں بیٹھ کے ریمکس سنتے جاتے ہیں پرانے گانوں کو پہنچانے کا جنریشن تک شاید اچھا طریقہ ہے لیکن جیسا آپ نے کہ within the limit تو یہ بات تو ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم نے چرچہ کی آج کل جو گانے لکھے جا رہے ہیں وہ میوزک پہ سیٹ کرے جاتے ہیں آپ نے ہلکا سا اس بارے میں ذکر کیا اور پہلے لیرکس بہت اچھے ہوتے تھے تو یہ آپ بتائیں کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے بیسے آپ نے تو بہت لوگ کو میوزک سکھایا ہے تو ان کو بولنے میں تلقفز میں بات چیت میں پرننسی میں کوئی تقلیف ہوتی ہے ہندی لیرکس کارنے میں جی بلکل بلکل میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ گانے گائیں میں ایک بول پردان گائک ہوں میرے لئے پویٹری ہے پویٹری میلوڈی اس کا لباس ہے پویٹری میرے لئے پویٹری ہے جی میں وہی گانے گاتا ہوں جس کی پویٹری اچھی ہو تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پویٹری سب سے زیادہ آپ اہمیت دیں سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے اور پویٹری کے لئے تلفز اور شبدوں کو کیسے بولنا کیسے سپیس کرنا یہ میرے لئے کیونکہ میں بول پردان گائک ہوں پویٹری ورڈز فریز پرنسی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے میرے لئے اور میرے سٹوڈنس کو سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پویٹری بے ضرور دھیان دے تو آپ کے فیوچر میں کچھ پلانز ہیں یا کوئی ایسا پروڈیکٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں میوزک میں میرے کمپوزیشن ہیں کاؤنٹلس اتلے ساروں سے میں نے کمپوز کی ہیں میں سوچ رہا تھا کی اب تیرے تیرے ریکارڈ کرا کرا لے جو ہیں ان کے پاس ریکارڈ کرا لوں تو یہ ایک پروڈیکٹ ہے بالکل دل کے قریب ہے میرے خوف کوئی بات بن جائے گی لیکن آج کل لکھتا بھی زیادہ ہوں کہانیاں وغیرہ میں زیادہ لکھنے لگا ہوں میں پڑھتی رہی ہوں آپ کو یہ بھی بڑا میں کہتی ہوں گاتے بھی ہیں پینٹ بھی کرتے ہیں کارٹون بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پپیٹیر بھی ہیں تو یہ سب اتنا سب کیسے مینیج کرتے ہو کیسے کون سی چیز ہے جو آپ دل کے بہت تریب ہے آپ سب سے پہلے کیا ہیں تو آپ کیا آئیے میں تو کئی لوگوں نے پوچھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں آئی 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 یہ پہلے سے دل میں پینٹنگ جو ہے بہت کریب ہے مرے یہ بات اور ہے کی میوزک کے لیے لوگ سنتے ہیں نام ہوتا ہے پیپل ٹاک بہت لیکن ابھی بھی بہت مجھے پوچھے تو پینٹنگ is very close to my heart I am a painter essentially a painter so بہت اچھی بات ہے کہ اتنی ساری آرٹ فرمز کو آپ نجھے کر رہے ہیں اور آپ خود بھی کر رہے ہیں اور آپ کا جو فیوچر پروژیکٹ ہے actually Sydney will be looking forward to that کہ اتنی ساری آپ تھی کمپوزیشن ریکارڈ ہو جائیں اور ایک اچھے فرم میں سب کے سامنے آئیں اس اچھی بات کیا ہوگی اور آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھئے ہیں اس کے بارے میں اگلے انٹرویو میں چرچہ کریں گے جب بھی ہم کریں گے جرنی لٹری پلائٹ فرم پر کیسی رہی ہے تو کچھ آپ دنگنانا چاہیں گے کی سنو دنیا وار یا مجھ کو ابھی چپ رہ نہیں دوں میں ہم کو خوشی کیسے کہ دوں جو کہتے ہم کو کی کو کا دنیا سنو دنیا خوشی رہ یہ پھول چمن میں کیسا کھیلا یہ پھول چمن میں کیسا کھیلا مالے کی نظر میں پیار نہیں ہستے ہوئے کیا کیا دیکھ لیا اب بہتے ہیں آنسل بہنے یا دل کے سنو دنیا بائی رو یا مجھ کوئی بھی چک رہنے دو میں غم کو خوشی کیسے کہیں جو کہتے ہیں ان کو کہیں یا دل کی سنو دنیا بائی کی آتی چین اور اسی طرح یہاں آپ کی یہ جنی آپ کی آپ کی جنگرین میوزک جنی آپ کی جانگرین تو آپ سے بات کرتے رہے تو اسی کے ساتھ آپ کو بہت بہت namaste and best wishes Thank you Rikachi Thanks for having me Thank you